موسیقی نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد آسان ترجمہ قرآن پرگرام میں خوش آمدید محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست میں انشاءاللہ 18 سپارے کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ پیش کیا جائے گا 18 سپارے کے آغاز ہی سے صورت المؤمنون شروع ہوتی ہے اور صورت المؤمنون کا ترجمہ اور تشریح پیش کرنے سے پہلے اس صورت کا تعارف پیش خدمت ہے تعارف سورت المؤمنون اس صورت کے شروع میں اللہ تعالی نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس صورت کی پہلی دس آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا اسی لیے اس صورت کا نامؤمنون ہے یعنی وہ صورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے نیز نسائی میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور اعصاف کیسے تھے اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مؤمنون کی یہ دس آیتیں تلاوت فرما دیں کہ یہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف تھے صورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کہ اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور بلاخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات اس صورت میں دہرائے گئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت تواتر کے ساتھ ایک ہی تھی اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لیں گے اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس عقیدے کو کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے ثابت کیا گیا ہے سورة المؤمنون مکیہ یہ سورت مکی ہے اور اس میں ایک سو اٹھارہ آیتیں اور چھے رکو ہیں ان ایمان والوں نے یقینا فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں یہ خشو کا ترجمہ ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون اس میں جو لفظ خشو آیا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے عربی میں خضو کے معنی ہے ظاہری آزا کو جھکانا اور خشو کے معنی ہے دل کو آجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہو اس کی طرف دھیان رکھے اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے لیکن جو ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے مؤمنین کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اور جو لغو چیزوں سے موہ موڑے ہوئے ہیں لغو کا مطلب ہے بیکار مشغلہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا آگے فرمایا اور جو زکاة پر عمل کرنے والے ہیں زکاة کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فرض آئید کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالیں اسے زکاة اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ان کا باقی مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے یہاں زکاة سے مراد وہ مالی فریضہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں یعنی اپنے آپ کو برے عامال اور اخلاق سے پاک صاف کرنا اس کو تذکیہ بھی کہتے ہیں قرآن کریم نے یہاں زکاة کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے زکاة پر عمل کرنے والے کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس کی وجہ سے بہت سے مفسرین نے یہاں دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے آگے اللہ رب العزت نے ان مومنین کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اس بات سے حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ یہ مومنین جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں اس سے مراد وہ کنیزیں ہیں جو شریع احکام کے مطابق کسی کی ملکیت میں آئی ہوں لیکن آج کل ایسی کنیزوں کا کوئی وجود نہیں رہا اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ وہ مومنین اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں آگے اللہ نے فرمایا کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقے اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں یعنی بیوی اور شریکنیز کے سوا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے آگے اللہ نے فرمایا اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے احد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں نمازوں کی نگرانی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کی پوری پابندی کی جائے اور یہ بھی کہ ان کو صحیح طریقے سے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین کی یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراس ملے گی جنت کو مومنوں کی میراس اس لیے کہا گیا ہے کہ ملکیت کے اسباب میں سے میراس ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ایک چیز خود بخود اس طرح انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے کہ اس ملکیت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا چنانچہ اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا چنانچہ فرمایا کہ یہ وارث جنت الفردوس کی میراس حاصل کریں گے چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کے بارے میں فرمایا یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا انسان کا مٹی سے پیدا ہونا یا تو اس اعتبار سے ہے کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے پھر تمام انسان ان کی پشت سے پیدا ہوئے اس لیے بالواسطہ تمام انسانوں کی اصل مٹی ہے یا پھر اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق منی کے قطرے سے ہوتی ہے اور وہ غزہ سے پیدا ہوتی ہے جس کے اگنے اور بننے میں مٹی کا دخل واضح ہے چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے پھر ہم نے اس بوند کو جمع ہوئے خون کی شکل دے دی پھر اس جمع ہوئے خون کو ایک لو تھڑا بنا دیا پھر اس لو تھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم نے تمہارے اوپر ساتھ تہ بر تہ راستے پیدا کیے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں یہاں آسمانوں کو تہ بر تہ راستوں سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہی آسمانوں سے آتے جاتے ہیں اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہماری مخلوق کی ضروریات کیا ہیں اور ان کی مسلحت کا کیا تقاضہ ہے اس لیے ہماری تمام تخلیقات میں ان مسالح کی پوری ریایت ہے آگے اللہ نے فرمایا اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا یعنی اگر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں ذمہ داری دی جاتی کہ تم خود اس کا زخیرہ کرو تو یہ تمہارے بس میں نہیں تھا ہم نے یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اسے برف کی شکل میں جمع دیا جو رفتہ رفتہ پگھل کر دریاؤں کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کی جڑیں زمین بھر میں پھیلی ہوئی ہیں جن سے کوئیں بنتے ہیں اور اس طرح زمین کی تہہ میں وہ پانی محفوظ رہتا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو تور سینہ سے نکلتا ہے اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جو تور سینہ کے علاقے میں کسرت سے پایا جاتا تھا اس سے جو تیل نکلتا ہے اس سے روغن کا کام بھی لیا جاتا ہے اور عرب میں اسے روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا اس درخت کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے فوائد بہت ہیں آگے اللہ رب العزت نے زیتون کے درخت کا یہ تذکرہ فرما کر کہ اللہ نے اسے پیدا کیا جو تور سینہ سے نکلتا ہے آگے فرمایا جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سہراب کرتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں اور انہی سے تم غزہ بھی حاصل کرتے ہو اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برطری جمانا چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے نوح نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابع کشتی بناو پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تنور چولے کو بھی کہتے ہیں اور سطح زمین کو بھی بعد روایات میں ہے کہ توفان نوح اس طرح شروع ہوا تھا کہ ایک چولے سے پانی ابلنے لگا اوپر سے بارش شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ وہ ایک ہولناک توفان میں بدل گیا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ سورہ حود آیت نمبر پچیس تا اٹالیس میں گزر چکا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابع کشتی بناو پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے آگے اللہ نے فرمایا قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ضرورت کے جانوروں کی نسل باقی رہے ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے اور نہ ان کا ایمان لانا مقدر تھا مثلا ان کا بیٹا کنعان جس کا واقعہ سورہ حود میں گزر چکا ہے چنانچہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا یہ بات تیہ ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکیں تو کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہنا یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی اور ان کے درمیان انہی میں کے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا یہاں قرآن کریم نے پیغمبر کا نام نہیں لیا لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں جنہیں قوم سموت کی طرف بھیجا گیا تھا کیونکہ آگے آیت نمبر چالیس میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی قوم کو چنگھاڑ سے حلاق کیا گیا تھا اور بعد مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ شاید حضرت حود علیہ السلام مراد ہوں جنہیں قوم آت کی طرف بھیجا گیا تھا اور چنگھاڑ سے مراد ہوا کا وہ عذاب ہے جس کے ساتھ یقیناً خوفناک آواز بھی ہوگی ان دونوں قوموں کے واقعات سورہ آراف آیت نمبر پینسٹھ ہوتی ہتتر اور سورہ حود آیت نمبر پچاس اور اکسٹھ میں گزر چکے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری نسلیں پیدا کیے جانے کا تذکرہ فرما کر اور یہ فرما کر کہ ان کے درمیان انہی میں کہ ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا آگے اللہ رب العزت نے اس رسول کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کروگے بھلا بتاؤ یہ شخص تمہیں دراتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤگے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا جس بات سے تمہیں درائے جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے سمجھ سے بالکل ہی دور زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں ہے یہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں پیغمبر نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچتاتے رہ جائیں گے چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے یعنی تقدیر میں اللہ تعالی نے جس قوم کے لیے فنا ہونے کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر ہم نے پیدر پہ اپنے پیغمبر بھیجے جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی جسے فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخر کار وہ بھی ان لوگوں سے جاہا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پر بغیر باپ کے بیت اللہم کے مقام پر پیدا ہوئے تھے بیت اللہم کا بادشاہ ان کا اور ان کی والدہ کا دشمن ہو گیا تھا اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو وہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ اپنے آپ کو اور اپنے صاحبزادے کو چھپانا پڑا جہاں اس بادشاہ کی پہنچ نہ ہو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک ایسی بلند جگہ پر پناہ دی جو ان کے لیے پرسکون بھی تھی اور وہاں چشمے کا پانی بھی بہتا تھا جو ان کی ضروریات پوری کر سکے اے پیغمبرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے سب کے لیے ایک ہی دین اور میں تمہارا پروردگار ہوں اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں بہت سے کفار اپنے حق پر ہونے کی یہ دلیل دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالی نے بہت سا مال و دولت دے رکھا ہے ہماری اولاد بھی خوشحال ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہے اور ہمیں آئندہ بھی خوشحال رکھے گا اگر ناراض ہوتا تو یہ مال اور اولاد ہمیں میسر نہ ہوتا یہ آیت ان کا جواب دے رہی ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں مال و دولت مل جانا اللہ تعالی کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ کافروں اور نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے اس کے بجائے وہ ان لوگوں سے خوش ہے اور ان کا انجام بہتر کرے گا جن کے حالات آیت نمبر ستاون تا ساٹھ میں بیان فرمائے گئے ہیں چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کافروں کا یہ خیال ذکر فرما کر کہ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیہ پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں آگے فرمایا نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے یعنی نیک عمل کرتے ہوئے بھی ان کے دل میں کوئی بڑائی نہیں آتی بلکہ وہ سہمے رہتے ہیں کہ اس عمل میں کوئی ایسی کوتا ہی نہ رہ گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے چنانچہ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں یعنی کفر اور شرک کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی بہت سے برے کام ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بل بلا اٹھیں گے آج بل بلاو نہیں ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جمع کر بےہودہ باتیں کرتے تھے بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آگئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں اگر کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سچائی اور امانت و دیانت سے واقف نہ ہوتا تو اس کے دل میں آپ کی نبوت میں شک ہونا کم از کم شروع میں سمجھ آ سکتا تھا لیکن یہ لوگ چالیس سال سے آپ کی سچائی اور عالی اخلاق و کردار کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کرتے رہے ہیں اور انہیں یقین سے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے نہ کسی کو دھوکہ دیا ہے اس کے باوجود وہ آپ کو اس طرح جھٹلا رہے ہیں جیسے وہ آپ کے حالات سے کبھی واقف ہی نہیں تھے چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے ان کے جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں نہ آپ کے عالی اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے اس لیے اسے جھٹلانے کے لیے مخترے بہانے بناتے رہتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے نہیں بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے مو موڑے ہوئے ہیں یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو تو یہ بات بھی غلط ہے اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بھلا رہے ہو اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہے تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کو جھنجوڑنے کے لیے دو ایک مرتبہ انہیں قہت اور معاشی بدحالی میں مبتلا کیا یہ آیت کسی ایسے ہی موقع پر نازل ہوئی تھی چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے اور یہ تو آجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے محترم ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی